انیس سو نواسی کی بات ہے کہ بھارت کے معروف بلے باز سری کانت وقار یونس کی بال پر ال بی ڈبلیو ہو گئے تاہم جب وہ کریس چھوڑ کر جا رہے تھے تو عمران خان نے ان کو دوبارہ کھیلنے کی دعوت دی سری کانت کریس پر واپس ہے لیکن اگلی ہی گین پر دوبارہ آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد وہ خود کو کوستے ہوئے میدان سے باہر چلے گئے اسلام علیکم ناظرین دوسری باری کے حوالے سے آپ نے ایک مختصر سی ویڈیو دیکھی یہ سری کانت جو ہیں یہ ایک مایاناز بھارتی بلے باز تھے اور رہت زبردست اوپنر تھے اس وقت چونکہ میں بھی کرکٹ کھیلتا تھا اور کرکٹ میں خاصی دلچسپی دیتا تھا تو جب عمران خان نے سری کانت کو دوبارہ موقع دیا کھیلنے کا حالانکہ وہ امپائر کی انگلی اٹھ چکی تھی اور وہ جا رہے تھے لیکن عمران خان نے ان کو انسسٹ کیا اور وہ واپس آئے اور دوبارہ کھیلا جب تو وہ پھر آؤٹ ہو گئے تو اس کے بعد سری کانت جو ہیں ان کا کیریئر جو ہے وہ تقریباً ختمی ہو گیا اور یہ واقعہ دیکھیں 1989 کا ہے اور آج اتنے ساتھ گزرنے کے باوجود یہ چیز جو ہے وہ سری کانت کے لیے ایک سٹیگما ہے کہ وہ دوسری باری ملنے کے باوجود پرفارم نہیں کر سکے تو یہ خان صاحب جو ہے یہ اس وقت انہوں نے کچھ سوچ کے اور اس وقت سے ان کے ذہن میں تھا کہ شاید دوسری باری میں جو ہے وہ بندہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے گا اور اگر کسی کو زیادہ جو ہے وہ مثلا اس کے ایکسپوز کرنا ہے تو اس کو دوسری باری دی جائے تو ابھی بھی جو ہے وہ ہم ریسل پاسٹ میں دیکھتے ہیں تو بہت سی جو ہے وہ جو جگہوں پہ خان صاحب نے لوگوں کو جو ہے وہ دوسرا موقع دیا اس میں آپ دیکھئے کہ فیاطر حسن چوہان صاحب تھے ان کو پہلے وزارت سے ہٹایا گیا لیکن پھر دوبارہ لگا دیا گیا پھر حسد عمر صاحب نے ریزائن دیا ان کو بھی دوبارہ جو ہے وہ وزیر جو ہے وہ وفاقی وزیر بنا دیا گیا پھر علیم خان جو تھے انہوں نے ریزائن دیا لیکن وہ بھی دوبارہ جو ہے وہ آگے اور اب ان کے خلاف جو ہے وہ کرپشن کا ریفرنس بھی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ تیار ہے اسی طرح سے شہباز گل صاحب تھے ان کو پنجاب سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا لیکن پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ حکومتی ترجمان جو ہے وہ بن گئے ہیں حالی میں جو ہے وہ آسیم سلیم باجوا صاحب جو ہے انہوں نے جب اپنا ریزائن دیا تو وہ بھی خان صاحب نے جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کیا اور ان کو کہا نہیں جی آپ دوبارہ جو ہے وہ کریں تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں مطلب میں دیکھتا ہوں تو مجھے پھر وہ سری کانت والا جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے کہ جی سری کانت جو ہے وہ ایک گریس فولی اگر وہ اس وقت چلے جاتے تو وہ ویسے بھی ان کا کیریر جو تھا وہ جب ختم ہوتا تو شاید ان کو جو ہے وہ ان کی جو سابقہ جو وہ بہت اچھا ہے انہوں نے پوفارم کیا تھا اس حوالے سے لوگ یاد رکھتے لیکن اب ان کو یاد رکھنی کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دوسری باری دھی گئی اور وہ دوسری باری میں بھی جو ہے وہ آہ پوفارم نہیں کر سکے ابھی اسی طرح کی جو ہے وہ ایک واقعہ پچھلے دنوں آہ اسمبلی میں بھی جو ہے وہ پیش آیا سی پیک کی کمیٹی کا اطلاع تھا تو ایک آہ اخواری اطلاع ہے کہ ایک آلہ افسر جو ہیں وہ ان کو بیک سیٹ پہ جو ہے وہ جانا پڑا ان کو سیٹ سے اٹھا دیا گیا کیونکہ وہ کانون جو ہے وہ لیپس کر گیا تھا تو جو کمیٹی کے عراقین تھے ان کے جو ہے وہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کانون جو ہے وہ لیپس کر گیا ہے تو وہ اب جو افسر صاحب تھے وہ وہاں پر نہیں مراریمان ہو سکتے تھے سیٹ پر جو کہ ان کے لیے واقع تھی تاہم ویسے کمیٹی کو چاہتی تو شاید وہ ان کو بیٹھنے دیتی اور کہتی کہ ٹھیک ہے کانون جو ہے وہ ہم آہ بعد میں آہ مطلب اس کو ریوائیو کر دیں وہ دوبارہ سے جو ہے وہ آہ اس کو آہ اس کا ریوائیو ہو جائے گا کانون کا کیونکہ اس قسم کی بھی ایک مثال جو ہے وہ ہمارے ابھی تقریباً یہ جو ایک سال کا سے بھی کم کا عرصہ ہے اس میں جب سپریم کورٹ نے آہ جو آرمی چیف ہے ان کی ایک سنسن سے مطالق جو ہے وہ انہوں نے گورنمنٹ کو کہا تھا کہ چھے مہینے میں آپ کانون سازی کر لیں آہ مین یہ ہے کام جو ہے وہ اپنے پرفارم دیتے رہے کیونکہ آہ دفاع وطن کا بھی معاملہ تھا تو بھر بات ہو رہی تھی دوسری باری کی تو یہ ایک آہ میرا ایک مشورہ ہوگا کہ وہ لوگ جن کو دوسری باری دی گئی ہے یا آہ جو دوسری باری مزید جو لینا چاہ رہے ہوں گے تو وہ ایک دفعہ سری کاندھوں کا جو یہ واقعہ تھا یہ جو کرکٹ والا اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں اور اس کے جو آہ ریزلٹ تھا دیکھئے نا آپ آہ سری کاندھ جو ہے وہ دوبارہ کس طرح آہ بچارے آہ جو ہے وہ کبھی آسمان کو دیکھ رہے تھے کبھی زمین کو اور اپنی قسمت کو جو ہے وہ کوست کوستے ہوئے جو ہے وہ وہ وہاں سے جو ہے وہ پھر آہ چلے گئے اگر وہ آہ میں پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر سری کاندھ بہت عظیم برلے بات تھے لیکن آہ ان کا جو ہے کیریئر اس واقعے کے بعد جو ہے وہ کچھ زیادہ دیر وہ پھر آہ میدان میں نہیں رہ سکے اور کرکٹ میں نہیں رہ سکے اور آلٹی میٹلی جو ہے وہ ایک آہ انسریمونیل یا ایک ڈسکریس آہ وے سے جو ہے وہ آہ کرکٹ سے جو ہے وہ ریٹائر ہوئے تو آج تک کے لیے اتنا ہی ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اللہ حافظ